فلاح اقلیت ہندوستان کے سر پر ایک چمکتا ہوا تاج اقلیت ایک ایسا لفظ جس کا آئین ہند میں کہیں ذکر نہیں ہے حالانکہ آئین کی دفعہ 39 اور 30 اقلیت کے معاملات کے لئے راہ مقرر کرتا ہے قومی اقلیت کمیشن قانون 1992 کے تحت سکھ جین پارسی بدھ عیسائی اور مسلم کو اقلیت کا درجہ دیا گیا اور ہندوستان کی حکومت ہمیشہ سے ان کی ترقی اور تحفظ کے لئے مسلسل جد و جہت کرتا رہا ہے اور اس کے لئے خاص وزارت اقلیت کو وجود میں لے آیا اس کے ذریعے اقلیت کے فلاحی کے کاموں کی فہرشت کئی درجے پر مستمل ہے جسے چند جملوں میں سمیٹنا ممکن نہیں یہ تمام اقلیت ہندوستان کے عدل و انصاف کے جانب جذبے کو ظاہر کرتا ہے وزارت اقلیت کے مختلف تجویز مثل نئی منزل، استاد، مولانا آزاد، نیشنل ہنر اقادمی وغیرہ نے تعمیر ملک میں اقلیت کو علم و ہنر سے خدمات کو انجان دینے کا موقع فراہم کیا نئی اڑان تجویز کے ذریعے اقلیت طلاب کو سیول سرویسز کے امتحانات میں کامیابی کے موقع مہیا کروایا جا رہا ہے اور اقلیت طلاب کے بڑھتے ہوئے کامیابی کی در اس تجویز کی حصول مقصد کی گواہی ہے مولانا آزاد، نیشنل ہنر اقادمی کے تحت عالی ترین کورس میں داخلہ اور مالی مدد فراہم کیا جاتا ہے جو ان کے روشن مستقبل کے لیے اہم ہے یہاں تک کی باہر کے ملکوں میں بھی عالی تعلیم کے لیے بھی جاتا ہے سیکھو اور کماؤ کے تحت غیر ہنرمندوں کو ہنر کی تعلیم دی جاتی ہے جو روزی روٹی کے موقع کی حقبار بناتی ہے استاد پروگرام کے تحت روایتی اور قدیمی ہنر کو بہتر موقع فراہم کیا جا رہا ہے اقلیتی عورت قیادتی نشو نمہ کے تحت معزل عورتوں کو ترقی اور رہنمائی کے موقع مہیا کروایا جاتا ہے حکومت کی ہماری دھروہر تجویز کے تحت اقلیت کی تاریخی امارت اور وراثت کو تحفظ دیا جاتا ہے ہنر ہارٹ کے تحت اقلیتی فنکاروں کے بنائے ہوئے ذریع دستقاری وغیرہ کو عالمی تجارتی میلوں میں پیش کیا جاتا ہے جس میں وزارت نہ صرف مالی تاؤن بلکہ نقل و حمل کی سہولیات بھی دیتا ہے تاکہ بڑے شہروں تک ان سامانوں کو پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے ای مسیحہ ایپ کے ذریعے ظاہرین حج کو ایک جگہ سے تمام سہولیات فراہم کیا جاتا ہے تاکہ ان کی مقدس حج میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور ہندوستان پہلا ملک ہے جو ڈیجٹل طریقے سے حج کے ظاہرین کو ساری سہولیات کا انتظام کرتا ہے قومی اقلیت ترقی اور مالی کارپوریشن ان ایم ڈی ایف سی کے تحت اقلیت تجارتیوں کو تعاون دیا جاتا ہے جو ایک اہم مدد ہے ہندوستان نے ہمیشہ سے مختلف رنگ، ثقافت، نسلیں، مذہبی طور طریقے اور عقیدے کو تحفظ فراہم کرنے پر زور دیا اور اختلافات میں اقتحاد کے نارے بلند کیا ہے سب ہی قوموں کو ان کے مطابق حقوق دینا کو ہمیشہ سے فوقیت دیا ہے حالانکہ حکومت کی ہمیشہ دو پہلو سیاسی اور فلاہی رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ سیاسی کسی قوم کے مفید نہ ہو لیکن فلاہی اقدامات بغیر روک ٹوک و تخریق کے ہمیشہ چلتی رہتی ہے اس لئے ہمیں انہیں آپس میں ملوث نہیں کرنا چاہیے بلکہ سیاست کا چشمہ اتار کر حکومت کے فلاہی اقدامات کو دیکھنا چاہیے وہ اور عدل و انصاف پر مبنی رائے رکھنی چاہیے